اسلام علیکم سٹوڈنٹس مطالعہ پاکستان جماعت ناہم باب نمبر چار جس کا نام ہے خواتین کو باغتیار بنانا جس کو انگلیش میں کہتے ہیں ویمنز امپاورمنٹ تو اس کو ہم ڈسکس کریں اس چیپٹر کے اندر آج ہمارا ٹاپک ہے اینی دفعات کے حوالے سے تشدد کے معاشرے پر اثرات کہ اینی دفعات جو پاکستان کا قانون ہے اس حوالے سے تشدد کے معاشرے پر اثرات کیا پڑتے ہیں کہ اینی دفعات مطلقہ ہمارے پاکستان کا جو قانون ہے کیا وہ تشدد کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا اور جو تشدد کیا جاتا ہے اس کے معاشرے پر کیا اثرات پڑتے ہیں کہ عورتوں پر جو تشدد کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کون سے مسائل فیس کرنا پڑتے ہیں تو اس حوالے سے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کہ دنیا کے دیگر حصوں کی طرح جس طرح پوری دنیا کے اندر خواتین پہ تشدد کیا جاتا ہے خواتین پہ تشدد کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ خواتین کو جسمانی طور پہ جسمانی طاقت کے حوالے سے کمزور سمجھ کر جو ہے عورتوں پہ تشدد کیا جاتا ہے مار پیٹ کی جاتی ہے یا ذہنی تخلیف کی جاتی ہے یا حراسہ کیا جاتا ہے یا ان پہ تضاف بغیرہ پھینکا جاتا ہے تو مطلب ہے کہ بہت ساری تشدد کرنے کی اقسام ہیں وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے وہ جذباتی طور پہ ہو سکتا ہے معاشی طور پہ ہو سکتا ہے وہ مار پیٹ کے حوالے سے ہو سکتا ہے کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر تشدد ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف عورتوں پہ ہی پوری دنیا کے اندر تشدد ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر مردوں پہ بھی تشدد ہوتا ہے مردوں کو بھی تکلیف دی جاتی ہے تشدد کیا جاتا ہے مردوں پہ بھی لیکن جو زیادہ تر جو شکایات ہیں جو زیادہ تر تشدد کیا جاتا ہے وہ عورتوں پہ کیا جاتا ہے عورتوں پہ زیادہ تشدد کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ وہ جسمانی طور پہ کمزور ہیں عورت ذات تو اس وجہ سے کمزور سمیت کی جو ہے اس پہ تشدد کیا جاتا ہے کبھی جو ہے اس پہ تشدد کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے جہیز نہیں لائے تسلیب جو ہے جہیز نہیں ہے مطلب کہ آپ کے جو والدین ہیں آپ کی شادی کرتے وقت جو ہے انہوں نے آپ کو زیادہ جہیز نہیں دیا تو اس پہ جو ہے ہر وقت جو ہے اس کو تانے دینا اس کو تکلیف دینا جھگڑا وغیرہ کرنا تماشا وغیرہ بنانا جس کی وجہ سے جو ہے اس کے ذہن کے اندر جو ہے ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے ڈپریشن پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو جو ہے صحت کے حوالے سے کافی سارے مسائل فیس کرنا پڑتے ہیں تو شروع کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جو آپ کی کتاب ہے وہ کیا کہتے ہیں تو ایک فیرہ جو ہے میں نے وائٹ گورڈ پر لکھ لیا ہے دنیا کے دیگر حصوں کی طرح پاکستان میں بھی خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں کہ جس طرح دنیا کے باقی حصوں میں خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے اسی طرح پاکستان کے اندر بھی خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے پاکستان میں خواتین پر مختلف طریقوں سے تشدد کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں خواتین پر تشدد مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کو مارا پیٹا جائے تو یہ تشدد کی بھی بہت ساری اقسام ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے عورت پر تشدد کرتے ہیں مثال کے طور پر قتل کرنا بھی کیا ہے عورت پر تشدد کرنے کی ایک قسم ہے کہ عورتوں کو جو ہے قتل کر دینا غیرت کے نام پر قتل کر دینا یا چھوٹی موٹی باتوں پر قتل کر دینا الزام تراشی کرنا یا شک و شبہ کی بنا پر جو ہے عورت کو قتل کر دینا بھی ایک تشدد کی قسم ہے اس کے بعد ہے حراسہ کرنا کہ حراسہ کرنا بھی ایک تشدد کی قسم ہے کہ عورت جب کسی دفتر میں کام کر رہی ہو یا کسی راستے سے گزر رہی ہو یا کہیں اور جا رہی ہو کام کاج کے حوالے سے کھیتوں میں کام کرنے کے حوالے سے تو عورت کو جو ہے مردوں کا چھیڑ خانی کرنا حراسہ کرنا یا ایسا ہے کہ اپنوں کی طرف سے بلائک میلنگ کرنا الزام تراشی کرنا بھی کیا کہلاتا ہے حراسہ کرنا کہلاتا ہے یہ بھی ایک تشدد کی قسم ہے اس کے بعد ہے تیزاب پھینکنا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نیوز چینل پہ سنا ہوگا یا آپ نے ایردگیر سنا ہوگا کہ عورت کے موہ پہ جو ہے تیزاب پھینک دیا گیا ہے کیونکہ عورت جب کسی کے ساتھ شادی پہ رضا مان نہیں ہوتی یا جبری جو شادی ہوتی ہے اس پہ رضا مان نہیں ہوتی یا جو غلط کام پہ آمادہ نہیں ہوتی گناہ کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتی تو جو لوفل لفنگے لوگ ہوتے ہیں جو بنواش لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی خوبصورتی پہ ناز سا غرور تھا تکبر تھا تو اس وجہ سے ہم نے آپ کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا ہے اور آپ کا یہ غرور تکبر مٹی میں ملا دیا ہے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا آخرت والے دن حساب ہونا ہے تو اس طرح سے بھی کیا ہے کہ عورت پہ تیزاب پھینک جو ہے اس کے چہرے کو ختم کر دیا جاتا ہے اس کے جسم کو جلا دیا جاتا ہے ایک بہت بڑا ظلم کیا جاتا ہے ہمارے پاکستان کے معاشرے کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر انڈیا کے اندر باقی بھی دنیا کی ممالک کے اندر ملکوں کے اندر دیکھا جائے تو اس طرح کی حرکات جو ہیں عورت کے ساتھ کی جاتی ہیں ظلم جبر جو ہے عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے کہ گھریلو تشدد کے گھر کے اندر ہی ساز سسر خاند بھائی باپ وغیرہ کی طرف سے بھی عورت پہ تشدد کیا جاتا ہے مار پیٹ کی جاتی ہے یا کسی بھی حوالے سے تشدد کیا جاتا ہے اس کو گلے شکوے تانے وغیرہ دیے جاتے ہیں یا کسی بھی پڑھائی سے روکا جاتا ہے کسی اور اچھے مقصد سے روکا جاتا ہے تو یہ بھی کن لفظوں میں آتا ہے تشدد کے لفظوں میں آتا ہے اس کے بعد ہے کہ تسلی بخش جہیز نہ لانے پر سسرال والوں کی طرف سے تشدد وغیرہ کہ جن لڑکیوں کی شادی کی جاتی ہے جن کے والدائن غریب ہوتے ہیں تو اگر وہ زیادہ جہیز نہ شادی کے وقت اپنی لڑکی کو اپنی بیٹی کو ساز و سمان نہ دیں سسرال کے گھر بہت بڑا فرنیچر فریج گاڑی وغیرہ نہ دیں تو لالچی قسم کے جو لوگ ہیں جو لالچی قسم کے خاندان ہیں وہ عورت کو روز بار روز تانے دیتے رہتے ہیں کہ آپ کے گھر بولنے نے آپ کو کیا دیا تو جہیز کے حوالے سے بھی تانے جو دینا تانگ کرنا تشدد کرنا مار پیٹ کرنا گھر کے اندر عورت کو پریشان کرنا جھگڑا کرنا کیا کہلاتا ہے تشدد کہلاتا ہے تشدد نہ صرف جسمانی ہوتا ہے بلکہ یہ جذباتی جذباتی کے جذبات کے ساتھ بھی احساسات کے ساتھ بھی کھیلنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جذباتی تشدد ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر تقلید دینا تانے دینا گلے شکوے کرنا اور معاشی تنگی کی صورت میں بھی ہوتا ہے معاشی تنگی کی صورت میں بھی ہوتا ہے کہ اس کو معاشی طور پر پیسے کے حوالے سے اس کو سہولیات دینے کے حوالے سے رہن سینڈ کپڑوں کے حوالے سے کھانے پینے کی ضروریات جو ہیں وہ بھی پوری نہیں کی جاتی یہ بھی کیا ہے تشدد کے ہی مینوں میں آتا ہے تو یہ آپ کی کتاب سے میں نے ریڈ کیا ہے ایک پیرہ جو میں نے وائٹ بورڈ پر لکھ لیا ہے نیکسٹ جو ہے کہ تشدد کا شکار ہونے والی خواتین میں دیہاتی شہری امیر غریب اور مختلف اعتقاد پر یقین رکھنے والی خواتین شامل ہیں کہ جو تشدد کا شکار ہوتی ہیں عورتیں وہ امیر بھی ہو سکتی ہیں امیر عورتوں پہ بھی تشدد ہو سکتا ہے وہ غریب عورتوں پہ بھی تشدد ہو سکتا ہے وہ دیہاتی عورتوں پہ بھی تشدد ہو سکتا ہے شہری عورتوں پہ بھی تشدد ہو سکتا ہے وہ مسلمان عورتوں پہ بھی ہو سکتا ہے وہ یہودی عورتوں پہ بھی ہو سکتا ہے وہ ہندو عورتوں پہ بھی ہو سکتا ہے وہ سکھ عورتوں پہ بھی ہو سکتا ہے غرض کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والی کسی بھی دیہا سے تعلق رکھنے والی کسی بھی شہر سے تعلق رکھنے والی کسی بھی امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی کسی بھی غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی جس بھی چیز سے اس کا تعلق ہو عورتوں پہ تشدد ہوتا ہے یہ نہیں کہ امیر ہے تو اس پہ تشدد نہیں ہوتا تشدد ہوتا ہے امیر عورتوں پہ بھی تشدد ہوتا ہے امیر گھرانے کی عورتوں پہ بھی غریب گھرانے کی بھی دیہاتی عورتوں پہ بھی شہری عورتوں پہ بھی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو امیر ہے اس پہ تشدد نہیں ہوگا یا شہری جو ہے اس پہ تشدد نہیں ہوگا بائین مجرم بھی کسی مخصوص طبقے سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ان میں بھی امیر غریب غیر مذہبی تعلیم جاتا اور غیر تعلیم جاتہ افراد شامل ہوتے ہیں کہ اسی طرح بائین مجرم کہ جو مجرم ہوتا ہے جو تشدد کر رہا ہوتا ہے جو تکلیف دینے والا بندہ ہوتا ہے وہ بندہ امیر بھی ہو سکتا ہے کہ امیر بھی تشدد کرتے ہیں وہ بندہ غریب بھی ہو سکتا ہے مالی طور پر اگر پیسہ اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس کی کرتوت کارنامے جو ہوتے ہیں وہ انتہائی گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں وہ بھی عورتوں پر تشدد کرتے ہیں اسی طرح وہ اگر غیر مسلم ہے وہ بھی عورتوں پر تشدد کر سکتا ہے اگر مسلم ہے وہ بھی تشدد کر سکتا ہے اسی طرح تعلیم جافتہ جو ہے یہ نہیں کہ وہ پڑھا لکھا ہے وہ عورتوں پر تشدد نہیں کر سکتا تو اس بات کا تعلیم کا یا غیر تعلیم جافتہ کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ تشدد جو ہے عورتوں پر کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا آن پڑ ہو وہ امیر ہو امیر ہیں مطلب کہ ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ تشدد نہیں کریں گے نہیں امیر زیادہ تشدد کرتے ہیں گریب بھی کرتے ہیں مطلب کہ ہر قسم کا جو بندہ ہے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا جو بندہ ہے وہ عورتوں پہ تشدد کر سکتا ہے مجرم تشدد کا شکار ہونے والی خاتون کے جانے والے ہو سکتے ہیں یا وہ آج نبی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو خواتین پہ تشدد کرتے ہیں وہ جانے والے ہو سکتے ہیں وہ گھر والے ہو سکتے ہیں جو خاند ہو سکتا ہے سسرال ہو سکتے ہیں میکے ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے یا وہ نہ جانے والے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو دفتروں کے اندر ہوتے ہیں یا راستے پہ لوفر لفنگے ٹھائرے ہوتے ہیں وہ بھی تشدد کر سکتے ہیں کوئی بھی تشدد کر سکتا ہے اسی طرح بعض اوقات عورت بھی عورت پر تشدد کر گزرتی ہے کہ عورت عورت پہ کیسے تشدد کر کر گزرتی ہے کہ جو جینٹ فیملی ہوئے جو بڑے گھر ہیں ان کے اندر جو ہے بھائی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہوتا ہے پوری فیملی ایک دوسرے کے ساتھ رہے رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگی کہ عورتیں جو ہے آپس میں روز جھگڑ رہی ہوتی ہیں لڑنی ہوتی ہیں ساس جو ہے جھگڑا کر رہی ہوتی ہے تکلیف کر رہی ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ جو تشدد کرنے والا ہے وہ مردی ہی ہو وہ عورت بھی ہو سکتی ہے عورت پہ تشدد کرنے والی عورت بھی ہو سکتی ہے تو میں نے زیادہ تر جہی دیکھا ہے کہ عورت پہ تشدد عورت کو تکلیف ہمیشہ عورت ہی دیتی ہے پاکستان کا موجودہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خواتین کسی صورت میں بھی تشدد کا شکار ہوں کہ پاکستان کا جو قانون ہے موجودہ قانون نینٹین سیونٹی تھری کے اندر جو قانون بنایا گیا وہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ خواتین پہ تشدد کیا جائے خواتین پہ کیا مردو پہ جا کسی بھی انسان پہ جو ہے تشدد کی اجازت نہیں دیتا تشدد کے معاشرے پر ناخوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ تشدد جو ہے معاشرے کے اندر بیچینی پیدا کرتا ہے برے اثرات برے امپیکس ڈالتا ہے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے معاشرہ بیچینی اور بد امنی کا شکار ہو جاتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر انسانوں پہ تشدد کیا جائے چاہے عورتوں پہ تشدد کیا جائے یا مردوں پہ تشدد کیا جائے تو اس معاشرے کے اندر بد امنی اور بیچینی پیدا ہوتی ہے روز دنگے فصال لڑاو لڑائی جھگڑا قتل خون خرابہ یہ سارے کی سارے تماشے ہوتے رہتے ہیں یہ تشدد جو ہے ان بیماریوں کی ان فصادات کی جڑ ہے معاشرے میں رہتے ہوئے افراد کے حقوق چھینے جا سکتے ہیں کہ بندہ جو ہے بندے کو کھائے جا رہا ہے کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بندے کے جو ہے گھر کے اندر ایک جانور تکلیف دے رہا ہو یا کوئی شیر آیا ہو یا چیتا آیا ہو یا کرتے نے کرتے نے تکلیف دی ہو گھر کے اندر تو یہ انسان ہی ہے کہ انسان کو ہی کھائے جا رہا ہے انسان انسان کو ہی تباہ کیے جا رہا ہے تو اس حوالے سے جو ہے الحمدللہ تو اس حوالے سے جو ہے کہ انسان کے اندر برداشت ہونا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے بد امنی نہ پھیلے بیچائنی نہ پھیلے معاشرے میں تشدد کے بڑھنے سے لوگ ادم مساواد اور ادم تحفظ کا شکار ہو سکتے ہیں کہ جب تشدد ہوگا تو معاشرے کے اندر نائنصافی ہوگی برائی ہوگی جھگڑے فساد اور دنگے بد امنی اور بیچائنی ہوگی تو سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہوگا خواتین پر تشدد کے بارے میں عام تصورات تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ